گرور برمہ گرور وشنوں گرور دیو محیشورا گرور ساکچات پر برمہ اسمائی شری گرہ بے نمہ میں جادوکر ملتو راجیو میرا چینل ٹروت آف میجک میں آپ سب کا ہاردک سواگت کرتا ہوں جب جادوکر کے ہاتھ کسی کلیوں پر لگتا ہے تو وہ کھل کر فول بن جاتا ہے اور جب فولوں پر لگتا ہے تو وہ رنگ بدل دیتا ہے فولوں کا رنگ بدلنے کا دوسرا طریقہ تو چلیے دوستوں پہلے میں آپ کو جادو دکھاؤں گا اس کے بعد اس کا رہہ سے کیا ہے وہ بتاؤں گا موسیقی 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 دیجئے گا اور پاس میں بلا ایکن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ آگے میں اپلوڈ کرنے والا ایک اجاز سے زیادہ جادو اور اس کے رہسیوں کا کھلا سا کرنے والا ویڈیو اس کے نوٹفکیشن سمیں سمیں پر اور سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے تو اس جادو کی رہسی کی اور چلتے دوستو یہ جو کاغے ساتھ کے سامنے دکھائی دے رہا ہے اس میں کوئی رہسی نہیں ہے یہ ایک تار کے اوپر بنایا ہوا فیدر کا فلاور ہے پنکھوں کا اور ایک لمبا سا تار لیتا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک جس کی لمبائی ہے اور اس کے آبے میں ایک کلر کا فلاور اس طرح سے چپکا کر کے بنا دیتا ہے اور یہ ایک پائپ ہے اس پائپ کے اندر ایک اور فلاور بنایا ہوا ہے یہ دکھا دیتا آپ کو ایک دوسرے رنگ کا تو یہاں سے لے کر یہاں تک یہ کی تار ہے تار مطلب تھوڑا سا موٹا لوہ کا تار ہے اس کے آدھا ایک رنگ کا اور آدھا دوسرے رنگ کا فلاور بنا دیتا ہے اور ایسے ایک پائپ کٹ کر رکھتا ہے جس کی لمبائی اس کی یہ پورا تار کی آدھا ہو تاکہ اس کو اندر ایسا گسیڑ دیں تو ایک طرف کا فول جو ہے اس کے اندر چپ جائے ایسے تو اس کو کاغس کے اندر ایسے لیپریٹ لیتا ہے لپیٹنے کے بعد ایک بار اس کو سپری نکال کر دکھا دیتا ہے جو لپیٹ آتا وہی رنگ کا ہے یہ جو پائپ ہے وہ کاغس کے اندر جب چپ جاتا ہے تو اس پائپ کو یہاں پکڑ لینا ہے اور اس کو نیچے دبا دینا ہے اس طرح اب کیا ہے دوسرا رنگ والا پھول نیچے آ گیا ہوگا اب اس کے اوپر کچھ جادو ڈال دیجئے ایسے اور گھما دیجئے ایک دو بار اسے گھما دیجئے اس کے بعد جو پائپ والا اند ہے جس سیڑ میں پائپ ہے اس کو اس طرح سے پکڑ لیجئے اور نیچے نگال دیجئے ترد گیا ہوگا جس سپس مجد جس سپس ترد گیا جس سپس مجد ترد گیا جس سپس ترد گیا موسیقی